میں امیم علی آپ سبی کا ہیدری اسٹڈپین یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں کل یعنی کی 16 دسمبر سن 2021 کو سیٹڈ کا پیپر ہوا تھا اس کی اردو کی میموری بیڈ آنسر کی میں نے آپ لوگوں کو دستیاب کرا دی ہے جس کی لنک ڈسکرپسن میں ہے اگر آپ لوگ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ضرور دیکھئے اس ویڈیو پہ چونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کچھ سوالات یاد ہوں تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے اس کا جواب میں دوں گا تو کچھ کمنٹس آئے ہیں جنہیں دیکھ لیتے ہیں اور ان کمنٹس ریلیٹڈ سوالات حل کرتے ہیں یہاں پہ آلیا نام کی ایک لرنر ہے وہ بتا رہی ہیں کہ سر پیسج بہت آسان آیا تھا تو آپ جانتے ہیں پیسج آسان ہی آتا ہے ٹھیک ہے میں نے پیسج حل کرنے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو سکھایا ہے ٹریک بتائیے جن لوگوں نے اب تک نہیں دیکھا اسے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ڈسلیکسیا آیا تھا تو ڈسلیکسیا آیا تھا یہ آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے ڈسلیکسیا کے علاوہ آپ سے سمبھاؤنا بن رہی ہیں چانسز بن رہی ہیں کہ ڈسگرافیا پوچھ دے ڈسکیلکولیا پوچھ دے تو ہم کیا کریں گے ڈسلیکسیا سے ریلیٹڈ کچھ ایمپورٹنٹ کوشن اور ڈسگرافیا اور ڈسکیلکولیا کو اس ویڈیو میں حل کر لیں گے سمجھ لیں گے انہوں نے بتایا کہ پوٹفولیو سے ریلیٹڈ کچھ آیا تھا تو پوٹفولیو کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اس ویڈیو میں آگے یہ کمنٹ کر رہی ہیں کہ کسید لسانیات یعنی کی ملٹی لنگولیزم بہو بھا سکتہ کے اوپر بھی سوال آیا تھا اور انہوں نے تسخیصی جہاچ یعنی کی ڈیاغنوشٹک ٹیسٹ نداناتمک پرچھڑ بھی بتایا تو اس سے بھی دیکھیں گے سوالات کیسے کیسے بنتے ہیں اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ grammar translation method یعنی کی teaching method سے سوال آیا تھا تو teaching method کا پورا میں نے ایک چیپٹر آپ لوگوں کو بتایا میں یہاں پہ نہیں بتا پاؤں گا چونکہ ویڈیو بہت لنبی ہو جائے گی آپ کیا کریں گے principles and teaching methods of language teaching by email search کر کے آپ سب ہی دیکھ سکتے ہیں سب ہی language teaching جتنے بھی ہیں جو methods ہیں teaching methods چاہے وہ grammar translation method direct method indirect method audiolingual method سب یہ method کو detail سے بتایا گیا تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اب زبان کی class میں شائر ہی کیا ہے اس سے متعلق سوال آئے تھا تو زبان کی class میں شائر ہی کیوں کی جاتی ہے تو ایک تو بچوں کو direct جو target language ہے اسے بولنے کا موقع ملے اسی لئے چھوٹے بچوں کو زبان کی class میں شائر ہی کرائی جاتی ہے جیسے poem دی جاتی ہے tinkle tinkle little star ایک تو یہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب عدب یعنی کی شائری اور کہانی بچوں کو چھوٹی classes میں دستیاب کرائی جاتی ہے تو اس سے وہ عدب سے روشناس ہوتے ہیں literature سے روشناس ہوتے ہیں اور جو بھاسا کی ویبھن جو بھاسا کی ویبھن آیام ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبان کی جو مستند چیزیں ہیں ان کے سمپرک میں بچے آتے ہیں تو اس لئے زبان کی class میں شائری کرائی جاتی ہے تو یہ تو اتنا ہی آپ سمجھ لیجئے اس لئے سوال آئے گا تو آپ آپسن دیکھ کے صحیح آنسر پہ پہنچ جائیں گے اب چلیئے باقی کی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ نقصان کی جمع تو نقصان کی جمع آپ کا ہو جائے گی نقصانات ہو جائے گی ٹھیک ہے نقصانات ہو جائے گی اور انہوں نے بتایا ہے ان کا نام راہین فاطمہ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ مثال کی جمع جمع بھی پوچھا تھا تو مثال کی جمع آپ کی مثالیں ہو جائے گی ٹھیک ہے مثالیں ہو جائیں گی ٹھیک ہے امید ہے یہ آپ سن میں رہا ہوگا ٹھیک ہے چلیئے اب چونکہ جو ٹاپک آلیا نے بتایا اسے دیکھ لیتے ہیں انہوں نے ڈس لیکسیا بتایا تو ہم کیا کریں گے اس سے متعلق سوالات حل کریں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ رمیس ساتوی جماعت کا طالب علمہ ہے وہ عمومن بات چیت تو ٹھیک ہے عمومن وہ بات چیت میں تو وہ ٹھیک ہے لیکن پڑھتے وقت تو وہ بار بار اٹکتا ہے تو وہ ممکنہ طور پر کس سے متاثر ہے ایک بچہ اپنے دوستوں سے اپنے پیرنٹ سے صحیح سے بات کرتا ہے لیکن جب وہ پڑھتا ہے ریڈنگ کرتا ہے تو وہ اٹکتا ہے یعنی کہ اسے کیا ہے پڑھنے میں دکت یا پریشانی ہے تو پڑھنے میں دکت یا پریشانی کو کیا کہتے ہیں ڈس لیکسیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈس لیکسیا سے اور کیسا سوال بن سکتا ہے اگر آپ لوگ کو میں بتاؤں تو یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ڈس لیکسیا سے جو سوال بن سکتا ہے وہ یہ بن سکتا ہے کہ ایک بچہ ہے وہ کس روگ میں مقتلعہ ہے جو سا اور واز نیو کلئر اور انکلئر میں فرق نہیں کر پا رہا ہے سے دکت ہے تو اس بچے کو ڈس لیکسیا ہے ٹھیک ہے یعنی کی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ پڑھنے میں دکت یا پریشانی کو ڈس لیکسیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جو پچھلی ویڈیو میں نے آنسر کی کی بنائی ہے اس میں بھی یہ جو لرننگ ڈس آرڈر ہے اس سے متعلق بھی ایک سوال میں نے ڈالا ہے جو کی پوچھا گیا ہے اسی سال ہندی پیڈاگوزی میں وہ پوچھا گیا تھا میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو پیش کیا ہے آپ جائیے اس کوشن کو دیکھئے اور اس کو سمجھئے کہ کس لیول کے کوشن سیوٹیٹ میں اس بار پوچھے جا رہے ہیں چلیے ایک اور کوشن دیکھتے ہیں لرننگ ڈس آرڈر سے متعلق کہ زبان کی خامی جو کسی کی لکھنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہو یعنی کہ یا ایسی کمی جس سے رائٹنگ سکل پر بھاویت ہو اسے ہم کیا کہیں گے تو اسے ہم ڈس گریفیا کہیں گے ٹھیک ہے اس کو اگر خالص اردو میں لکھ دے گا آپسن بنائے گا تو کیا بنائے گا اسرے کتابت بنا دے گا اگر خالص اردو میں آپ کو آپسن بنائے تو ویسے عام طور سے ڈس گریفیا ہی لکھ کے آتا ہے لیکن اگر بائی چانس اس نے پیڈا گوجی کے ڈیفکول وارڈ آپ کو دے دیئے تو آپ کو یہاں پہ تیار رہنا ہے کہ اسرے کتابت یعنی کی ڈس گریفیا ہوتا ہے جو کی لکھنے میں دکھتیا پریشانی ہوتی ہے آ رہا ہے نا سمجھ میں اب چلیے لرننگ بیس آرڈر سے دیکھ لیتے ہیں اور بھی سوال ہے کیا یہاں پہ ایک سوال ہے دیکھئے یہاں پہ آ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ریاضتی خرابی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریاضتی خرابی آ جائے تو اس کا تعلق کس سے ہے تو اس کا تعلق ڈس کیل کلیا سے ہے ٹھیک ہے تو یہی تین اکثر ریپیٹ ہو کے الگ الگ طریقے سے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے ریاضتی خرابی کو اگر چینج کر کے پوچھ دے یعنی طریقہ بدل دے تو وہ کیسے پوچھے گا کہ ایک بچہ ہے وہ بازار جا رہا ہے اور بازار میں وہ حساب کتاب کرنے میں اسے دکت ہو رہی ہے تو اسے کیا ہے ڈس لیکسیا ہے ڈس کیل کلیا ہے یا پھر ڈس کیل کلیا ہے تو یاد رکھئے گا یہاں پہ بھی حساب کی بات آ گئی تو ڈس کیل کلیا ایک بچہ ہے گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ کے وہ ٹائم کا اندازہ نہیں لگا پا رہا ہے تو اسے کیا ہے اسے ڈس کیل کلیا اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں لرننگ ڈس آرڈر سے ٹیک ہے تو لرننگ ڈس آرڈر آپ نے سمجھ لیا اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو سوال پوچھے گئے تھے وہ کس سے پوچھے گئے تھے دیکھئے یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ پورٹ فولیو سے بھی سوال آئے تھے تو چلیے پورٹ فولیو دیکھ لیتے ہیں پورٹ فولیو سے متعلق سوالات چلیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹ فولیو سے اس کے مثال ہے تو پورٹ فولیو میں کیا ہوتا ہے اس میں ٹیچر اور اسٹوڈینٹ دونوں اپنا اندازہ قدر یعنی کی ایویلویسن کرتے ہیں تو از خود اور اسٹاد دونوں کے ذریعے جو اندازہ قدر ہوتا ہے یہ پورٹ فولیو ہوتا ہے پورٹ فولیو جو ہوتا ہے اس میں بچے کی پیش ربط کا پروگریس کا مکمل بائو ڈاٹا ہوتا ہے پورٹ فولیو ایک ایسا بستہ ہوتا ہے جس میں بچے کی ترقی کے سب ہی چیزیں اس میں دستیاب ہوتی ہیں جیسے بچے کی پروگریس ریپورٹ بچے کی جو مینٹر لیویل ہے وہ کیا ہے بچے کی پسند نہ پسند سب کچھ پورٹ فولیو میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بچوں کے اسیسمنٹ کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے تو پورٹ فولیو آپ نے سمجھ لیا اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا تھا یہاں پہ دیکھئے پورٹ فولیو سے متعلقی کا اور سوال ہے کہ درزل میں سے کون آموزگاروں کی زبان کی جاج کے بارے میں سب سے اہم ہے تو زبان کی جاج میں سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ پورٹ فولیو ہی ہے ٹھیک ہے پورٹ فولیو ہی ہے انہوں نے بتایا تھا کہ تسخیصی جاج یعنی کی دیگنوشٹی ٹیسٹ ابھی سوال آیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جہاں بچے کو آموزگاروں کی زبان میں درپیز مقصود مسائل کو سمجھنے میں مدد کرے اسے کیا کہتے ہیں یعنی کی بچے کو کسی فیلڈ میں پرابلم ہے اور اسی پرابلم کو آپ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے بچے کا ٹیسٹ کر رہے ہیں مالی یہ بچوں کو جوڑ گھٹانا نہیں آرہا ہے تو آپ کیوں اسے جوڑ گھٹانا نہیں آرہا ہے اس کی کمی کو معلوم کرنے کے لیے جب اس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں تو یہ ٹیسٹ کیا کہلاتا ہے تسخیصی جاج کہلاتا ہے یعنی کی ڈائیگنوشٹک ٹیسٹ کہلاتا ہے نداناتمک پرچھڑ کہلاتا ہے ٹھیک ہے جب نداناتمک پرچھڑ ہو جاتا ہے ہمیں بچے کی کمی کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے تو اسی کمی کو دور کرنے کے لیے جب ہم بچوں کی ٹیچنگ کرتے ہیں تو وہ ٹیچنگ ریمیڈیل ٹیچنگ یعنی کی معالی جاتی تعلیم یا اسلاحی تدریس ہوتی ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے چلی ایک اور سوال اس سے متعلق آ گیا اسے بھی دیکھ لیجئے کہ چھٹی جماعت کا جو استاد ہے زبان کا پرچھا جاشنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کی طلبہ کی کارگردگی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ لیا گیا لینگویز کا اور جب پیپر کو چیک کیا تو ٹیچر کو پتا چلا رہے بچوں نے تو بڑا خراب پرداشن کیا پرفارمنس ان کا بہت برا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے پھر دوبارہ سوال رامہ تیار کر رہا ہے اور ٹیسٹ لیتا ہے تو اس طرح کی جاج کو کیا کہیں گے چونکہ پہلی بار جب ٹیسٹ لیا تو ان کو کچھ کمی دیکھی بچوں میں یعنی کہ ان کا پرفارمنس بچوں کا اچھا نہیں رہا تو وہ یہ چیک کرنے کے لیے بچوں کو کس فیلڈ میں دیکھت ہو رہے اس نے دوبارہ ٹیسٹ لیا تو اس ٹیسٹ کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم تسخیصی جاج کہیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا علیہ نے کیا بتایا کہ جو سوال آئے تھے پورٹفولیو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور سوال پورٹفولیو کا ہے پورٹفولیو کیا ہوتا ہے تو بچے کی ہر قسم کی پیش رابط کا مکمل حساب کتاب ہوتا ہے پورٹفولیو ٹھیک ہے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کسیر لسانیات سے سوال آئے تھے ٹھیک ہے تو کسیر لسانیات جو ہے وہ کیا ہے تو کسیر لسانیات سے ریلیٹڈ میں نے کئی سوال اس میں شامل کی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چلیے یہاں سے دیکھئے کسیر لسانیات کیا ہوتا ہے آپ کو جواب بھی دکھ رہا ہوگا نیچے ایکسپینیشن بھی دکھ رہا ہوگا یہ سب ہمارے نوٹس میں ہے اگر جن لوگوں کا جنوری میں پیپر ہے اور وہ نوٹس لینا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 72 75 54 98 90 پہ آپ ہمیں واتس اپ کریں گے ایک معمولی سی قیمت بطور حدیعہ ہمیں دے کے ہمارا نوٹس حاصل کر سکتے ہیں سیٹیٹ کا کمپلیٹ سلیبس کے مطابق نوٹس ہم دستیاب کراتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ماخذ کی حیثیت سے کسیر لسانیات کا مطلب کیا ہے وہ نے بتایا تھا نا کہ کسیر لسانیات سے سوال آئے تھے تو یہاں پہ ماخذ کی حیثیت سے یعنی ایز ای ریسورس کا مسحابی لفظ یعنی کی کوئی بھی لفظ بچے نے بولا اس کا آپ سینونیم سے بچے کو ڈھوٹ کے لاکے دے دیں یا پھر درسیات سے پر زبان کی تدریس یا پھر آموزگاروں کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال یا پھر کئی زبانوں کی آموزز تو ماخذ کی حیثیت سے کسیر لسانیات کا مطلب یہ ہے کہ یوز آف یوز دا لینگویج آف لرنر ایز اسٹریٹیجی یعنی کسی چھارتیوں کی بھاسا کو یوجنا کے طور پر پریوک کرنا یعنی کی بچوں کی زبان کو حکمت عملی کے طور پر استعمال کرنا یہی ماخذ میں کسیر لسانیات یعنی کی ملٹی لینگویزم ایز ریسورس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایکپرینیسن کیا گیا ہے کہ زبان کی کلاس کسیر لسانیات تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسکولی سطح پر کئی زبان کی تعلیم کے موقع فرام کریں بلکہ اس کے معنی ہیں کہ ایسی حکمتیں ہم دی تیار کی جائیں جس کے طور کسیر لسانی جماعت کو ایک وسیلہ کے طور پر استعمال کیا جائے یعنی کہ یہ بتا جا رہا ہے کہ جو کسیر لسانیات جو ملٹی لینگویزم ہے وہ ایک ریسورس ہے اسے ہمیں سنسادھن کے طور پر وسیلے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے کسیر لسانیات سے اگلا سوال یہ کہ اسکول میں داخل ہونے والے بچے کی بھی مادری زبان ہوتی ہے ایک کسیر لسانی اسکول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو چونکہ بچے جو اسکول میں ایڈمیسن لیتی ہیں ان کی بھی ایک مادری زبان ہوتی ہے اس لئے ہمیں آئیزہ ٹیچر کیا کرنا چاہیے ان کی جو مادری زبان ہے یعنی کہ ان کے گھر میں جو بولی جانے والی زبان ہے اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے آر آئینا سوال اسی طرح کے سوالات پوچھے گئے تھے اور یہ ہی لیول مینٹین ہوگا ٹھیک ہے چونکہ تیرہ سوری سولہ دسمبر سے تیرہ چونکہ یہ پیپر بیچ میں کینسل ہو گیا ہے پوشپون ہو گیا ہے مان لیجے بیس دسمبر سے تیرہ دسمبر رانہ ہے تو وہ بنائے گا کہاں سے یہی سب کوشن ریپیٹ ہوں گے بس تھوڑا سا پیٹرن چینج ہوگا تو یہ سب ہی سوالات آپ دھیان سے دیکھ لیجئے پریکٹس کر لیجئے ہمارا نوٹ سے لے لیجئے اور سلیبس وائس جو ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہیں انہیں دیکھ لیجئے ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کو تیس میں سے تیس نمبر ملے گا چلی اگلا سوال کہ ہندوستان میں زیادہ تر کلاس کسیر لسانی ہے صحیح بات ہے ہندوستان میں پانچ چھ ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں تو زیادہ تر کلاس جو ہوں گے وہ کسیر لسانی یعنی کہ ملٹی لنگول ہی ہوں گی بہو بھاسی ہی ہوں گی تو زبان کے استعمال میں اسے یعنی کہ ملٹی لنگولیزم کو ہمیں کیا ایسے لینا چاہیے مسالہ کے طور پر حقیقت کے طور پر چیلنج کے طور پر یا پھر وسیلہ کے طور پر تو ابھی میں نے بتایا کسیر لسانیات کو ہمیں ایسے ریسورس لینا چاہیے وسیلہ کے طور پر لینا چاہیے ٹھیک ہے چلیے کسیر لسانیات انگریزی کی طرح دوسری زبان سیکھنے میں کیا ہوتی ہے بھائی مددگار ہوتی ہے ٹھیک ہے وسیلہ ہوتی ہے ٹھیک ہے رکاوٹ بلکل نہیں ہوتی ہے تو جو کسیر لسانیات ہوتی ہے وہ دوسری زبان سیکھنے میں یہ مواد وسیلہ اور مددگار ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے سوالات پوچھے گئے تھے تو آپ لوگوں نے دیکھا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے تیرہ چودہ سوالات کرائے ہیں ٹھیک ہے جو کی میں نے ہندی پیڈا گوزی سے ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں دستیاب آپ لوگوں کو کرائے تھے تو وہ سوال بھی آپ کو آئندہ جو امتحان ہونے والے ہیں بیس تاریخ سے اس میں کافی ہلپ فول ہوں گے ان سوالات کو بھی آپ لوگ دیکھئے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے آپ لوگ شیئر نہیں کرتے ہیں زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے اردو کے ہر تالویل میں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ جانے چاہیے تھانکیو ویری مچ